ایک اور پورا دیش آزادی کے جشن میں ڈوبا ہے مدرسوں میں بھی آزادی کا پرورش اللہس کے ساتھ منائے گیا بتایا جا رہا ہے آزادی کے جشن کی خوبصورت تصویریں صدر کوتوالی سنبھل کے مرکزی مردرسہ اجمل علوم سے سامنے آئی جہاں سوہ تنتہ دیوز کی پچھتر وی ورش گھاٹ پر مدرسے میں ترنگا فیرائے گیا اور راش شگان کا گائن بھی کیا گیا اس دوران مدرسے کے بچے ہاتھوں میں ترنگا لیے آزادی کے جشن میں ڈوبتے ہوئے دکھائی دیا یہ جشن آزادی ہے اور آج مرکزی مدرسہ اجمل علوم میں راشتی دیوز پھرایا گیا ہے کیونکہ یہ ترنگا ہمارے ملکے کی شان ہے اور ہم مسلمانوں کی اس پر جان قربان ہیں پندر اگست انیس سو سیتالیس کو ہمارا ملک انگریزوں کی دشترگردی سے آزاد ہوا تھا لہذا ان کے ظلم اور زیادتی زیادہ تھی یہاں پر سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی پندر اگست انیس سو سیتالیس سے پہلے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا مالوں کو قربان کیا اور بڑی محنت اور مشکت سے ہمارے بزرگوں نے جانوں کے نظرانے پیش کر کے اس ملکوں کو آزاد کرایا ہے اسی کی خوشی میں تمام مسلمان بھائی اپنے اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگائے ہیں مسلمان بھائیوں نے اور مندرسے کے اندر بھی ترنگے کو پھیرایا گیا ہے اور ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بل ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا یہ گایا گیا ہے اور میں آج کی یوم آزادی کی تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے اور صاحب سجادہ قاری تظیم شر صاحب قبلہ اجملی ناظرین اعلیٰ کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے تلوہ کی طرف سے اسٹاپ کی طرف سے سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں موسیقی موسیقی